بندر میں بیش ہونے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں جس میں ساتھ بے گناہ مزدوروں کو رات کی اندیرے میں گھر میں گز کر بے دردی سے شہید کیا گیا تو ایسے دیشتگردی کے واقعات کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور میں درخواست کرتی ہوں ان تمام ہیومن رائٹس ایکٹویٹس کے جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں وہ ان واقعات کی خلاف بربور انداز سے آواز اٹھائیں اور آج گوادر سربندر کی عوام نے پروٹس سے اپنے خیالات سے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہماری سرزمین کو استعمال کرنا بند کریں بلوچستان کی سرزمین کو لہو لہان کرنا بند کریں آپ جس کے بھی امام پہ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں یہ سب اب نہیں چلنا اور بلوچستان کی عوام اپنے صوبے میں آنے والے مہمانوں کی مزدوروں کی بے گناہ لوگوں کی قتل و گارت کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتی رہے گی اور جیسے کہ زیا صاحب نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی طرف سے انیشیٹیوز لے لیے گئے ہیں پروسس ہیں اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا دوسرے صاحب یہ میں کہنا چاہوں گی جیسے کہ سب نے کہا قراردار کی حوالے سے تو میں اس کی حمایت کرتی ہوں کہ ٹرولنگ کو بند کیا جائے اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کا کوئی بھی شخص چاہے وہ پارلمنٹیرین ہو چاہے وہ ورکر ہو چاہے بلوچستان کا کوئی رہنے والا ہو کوئی بھی جو قراردار میں جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کی حق میں نہیں ہے تو اس قراردار کی ہم اس کو اگری کرتے ہیں اور میں انڈ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب ذرا حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی جس طرح ضرور بولیدی صاحب نے تفصیل میں بتایا کہ ٹرولنگ کے خلاف ہم ایک جامع پولیسی بنا رہے ہیں اور اس کو ایک بہتر سمت میں لے جائیں گے اور نہ صرف گوادر کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے حق میں یہ بہتر ہوگی تینکیو